بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر عزیم ہے پھر سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آئیے عیدین کی نماز میں کتنے تکبیریں ہیں احادیث کے روشنے میں ہم سماعت فرماتے ہیں پہلی حادیث ہے عمر بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبرا فی العیدین فی الاول سبعا قبل القراء وفی الاخر قمسا قبل القراء صحیح الترمیزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی پہلی رکعت میں قرص سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قرص سے پہلے پانچ تکبیرات کہا کرتے تھے اور دوسری حدیث میں ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکبر فی الفطر والاضحہ فی الاول سبعا تکبیرات وفی الثانی خمسا سحیح ابو داوود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحہ کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے ابن ماجہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحہ اور عید الفطر میں رکعت کی تکبیروں کے علاوہ سات اور پانچ تکبیریں کہی ہے مسند امام احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں بارا تکبیریں کہی پہلی رکعت میں سات اور آخری رکعت میں پانچ اور نماز سے پہلے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑی مسند تخریج میں احمد شاکر نے صحیح اور صحفہ تحفت الاحفاد نے صحیح کہا ہے اسی طرح شہدت لاضحہ والفطر معا ابو هريرة فکبر في الركعت الاولى نعفی بن مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو غلامه بکہتے شہدت لاضحہ والفطر معا ابو هريرة فکبر في الركعت الاولى سبع تکبیرات قبل القرآة وفی الاخر خمس تکبیرات قبل القرآة الموت ابو هريرة رضی اللہ عنہ کیسات عید الفطر اور عید الاضحہ میں شريک ہوا پس انہوں نے پہلی رکعت میں قرآت سے سات تکبیرات اور دوسری رکعت میں قرآت سے پہلے پانچ تکبیرات کہے ہیں پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو یہ جتنے بھی احادیثیں ان تمام احادیثوں سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ عیدین کے نماز میں بارہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے حضرت سعد القرضی رضی اللہ عنہ سے اسی معنی میں حدیث مروی ہے نماز عید کی تکبیرات کی تعداد میں جو بارہ تکبیر پر متفق ہے اتفاقیہ ہے اس میں امام احمد امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور اسی طرح صحبائی کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابو حریرہ ابو سعید حضرت جابر حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس حضرت ابو ایوب حضرت زید بن ثابت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حضرت عمر بن عبدالعزیز امام زہری امام مکحول امام اوزعی امام ابن اسحاق وغیرہ یہ سب بارہ تکبیرات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں وہ متفق ہیں چلیے پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے پہلے رکعات میں اللہ اکبر کہہ کے رکعات باندھے پھر اس کے بعد سنا پڑھے پھر اس کے بعد پھر ساتھ تکبیرے کہے اور ہر تکبیر کے درمیان ایک کلمے کا وقفہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ساتھ تکبیرے ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین قیرت کرے سورة الفاتحہ پڑھے پھر اس کے بعد سورة الاعلا اگر یہ سورہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ رکع میں جائے پھر سجدہ کرے پھر دوسرے رکعات کے لئے کھڑے ہو جائے پھر اس کے بعد جو رکع کا اللہ اکبر ہے اس کو چھوڑ کے پھر پانچ تکبیر کہے پھر ہر تکبیر کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ دے ایک کلمے کے برابر پھر اس کے بعد قیرت کرے سورة الفاتحہ پڑھے پھر اس کے بعد سورة الہتا کا حدیث الہتا کا حدیث الہتا یہ پڑھے لیکن آپ گھروں میں چونکے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی خطبہ نہیں ہے البتہ اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں ہم اپنے دوستوں کو مبارک بات وغیرہ دے سکتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اور اس کے بارے میں ہمیں شواہد بھی ملتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے روز جب ایک دوسرے کو ملتے تھے ان الفاظ میں دعا دیتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم یقفر اللہ لنا و لکم تمام المنا میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور ایک پیارے بھائیوں اور عزیز دوستو ہم عیدین کے دن کون سے تکبیرات پڑھنا چاہیے عیدین کے دن یہ تکبیرات کو بار بار پڑھتے رہے اور کب تک پڑھے جب ہم چاند کو دیکھیں چاند کو دیکھنے کے بعد سے شروع کرے اور عید کی نماز تک یہ تکبیرات کو پڑھتے رہے اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے اور ایک حدیث میں ہے اس طرح کے آپ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور دوسری چیز کیا ہے عیدین کے متعلق عید کے دن بہت سے بدعاتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے اور ان بدعاتوں کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ ایک ضعیف روایت کو پیش کیا جاتا ہے جس شخص نے عبادت و عدکار کے ذریعے عید الفطرہ اور عید العضحہ کی رات کو زندہ رکھا تو جس دن دلوں کو موت آئے گی اس کا دل نہیں مری گا یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا اور عید کے دن بہت سے لوگ یہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ قبرستان جا کر وہاں پر پھول وغیرہ پھیکتے ہیں اور قبرستان جا کر وہاں پر دعا کرتے ہیں عید کے دن کو مخصوص کرنا اور اس دن قبرستان جانا یہ بدعات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ثابت نہیں ہے یعنی قبرستان اب کبھی بھی جاؤ اس کے لئے وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے اور دن بھی مقرر نہیں کرنا چاہیے اگر قبرستان جا بھی رہے ہیں تو آپ وہاں پر پھول وغیرہ ڈالنا یہ بدعات ہے اور یہ مبالغہ ہے اور یہ شرک کے طرف رہ نکالتا ہے اسی طرح عید کے روز کھیل کھیل سکتے ہیں اور بےہودگی سے پاک نازیبہ الفاظ سے پاک اشعار یعنی شاعر و شاعری جو قرآن و احادیث کے روشنے میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں ڈھالوں اور برچوں سے کھیل رہے تھے اس کو بخاری کتاب العیدین نے روایت کیا ہے عید کے روز امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جنگ بعاث کے متعلق اشعار گانی والی دو انساری لڑکیوں کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر رضی اللہ عنہ ان لکل قوم عید و هاد عیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر قوم کے عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے صحیح البخاری کتاب العیدین تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم بدعاتوں کا ارتکاب نہ کریں